حسن صاحب آپ کی طرف آنگی جس طرح سے عدیل صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ مولانا صاحب ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی قسم کی آئینی ترمیم کا جو وہ ساتھ نہیں دیں گے وہ اپوزیشن کے ساتھ ہیں اپوزیشن کے ساتھ ہی رہیں گے پھر انہوں نے اپنی جو شرائط ہیں وہ بھی سامنے رکھتی ہے ایسے میں اور حکومت خاص طور پر قومی اسمبلی میں تو دو تہائی اکثر مل گئی ہو جائے گا ارینج جس طرح سے دل سا بتا رہے ہیں لیکن سینٹ میں کیا حکومت کی تیاری ہے اور کیا پوزیشن آپ دیکھ رہے ہیں میرا خیال میں جیساں دیل برایسا بتا رہے ہیں کہ حکومت ایک طرف تو تیاری ہے میرا خیال میں سینٹ میں بھی ان کی برپور تیاری ہے اور اس میں صرف جو رابطے کیے گئے ہیں ابھی کچھ دیر پہلے بھی ایک حکومتی وفد ہے جس میں دو وزیر بھی شامل ہیں اور ایک بڑے متحرک وزیر ہیں جنہوں نے پہلے بڑے اچھا متحرک رہتے ہوئے گوڈ گورننس کی مسائل قائم کی وہ بھی اس کمیٹی میں شامل ہیں میرا خیال ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ آج رات تک یہ معام اسمبلی میں تو ان کے نمبر پورے ہیں اور دوسری طرف وہ یہ بھی کسی حد تک معاملہ تیار کر رہے ہیں کہ ایک جو انہوں نے ابھی کچھ دیر پہلے خصوصی کمیٹی بھی منا لی جس کی صدارت پرشید شاہد صاحب کرتے ہیں جو اس میں ان کیمرہ اجلاس بھی ہوتا ہے اس میں انہوں نے یہ تیار پایا ہے کہ عمر حیوز صاحب اور مولانا فضل احمان صاحب کو اس کمیٹی میں شامل کر لیا ہے اور اس میں جو آئین کے آرٹیکل وائن سیونٹی فائی وان سیونٹی نائن اور وان نائنٹی فائی کا جو ذکر ہو رہا ہے وہ ان کے سامنے رکھا جائے گا اور سینٹ میں امکان یہی ہے کہ وہ معاملہ چاہ رہے ہیں جیسے وہاں پر تیاری ہوگی سینٹ سے تو پھر قومی اسمبلی کی طرف جایا جائے گا تاکہ وہاں سے کروانے کے بعد سینٹ میں جائے اور جو چند ایک طریقہ انصاف کے جو افراد ہیں جو کچھ ازاد جیتے تھے جس میں کچھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایک سو سات ریاض خان فتیانہ صاحب اور اینے چوہتر محمد اسلام گھمنٹ اینے سکسٹی ایٹ حاجی امت اینے وان فورٹی سکس زہور حسین قریشی سمیت دیگر کچھ افراد ہیں مبینہ طور پہ یہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ شاید یہ حکومتی دھرے کے ساتھ کرے ہو سکتے ہیں لیکن جب میں نے ان کے جو عزیز و اقارب ہیں ان سے رابطہ کیا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں وہ تو اپنے جماعت کے ساتھ کریں اگر ازاد ہے تو وہ تو ان کے ساتھ کریں ہیں ہم کسی صورت ادھر نہیں جا سکتے لیکن حکومتی حلقوں سے یہ اطلاع تا رہی ہیں کیونکہ آپ دیکھیں کئی عرصے سے یہ منظ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں سے ان کی ملاقات چاہی ہے یہ میری پاکستان بیپس پارٹی کے بھی کچھ سینئر رہنماؤں سے بات چیت ہوئی مسلم نگنون کے بھی اور کچھ وفاقی کیابنٹ کے جو حصہ ہیں ان سے بھی بات ہوئی تو وہ بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے کسی حد تک نمبر پورے ہیں لیکن صرف ایک مسئلہ سینٹ کا آ رہا وہ بھی تین نمبر کا ہے ان کا خیال ہے کہ وہ بھی امید ہے تیب آ جائے گا رہی بات مولانا فضل احمان صاحب تو میرے خیال میں وہ ضروری ہے اس کو مدر نظر رکھتے ہوئے وہ کوئی فیصلہ حکومت کے حق میں پلرے میں اپنے ووٹ ڈالنے کے لیے امادگی کا اظہار کر دیں گے کیونکہ انہوں نے دو تیم جگہوں پر کنفرمیشن دی ہے اور آج بھی جب ان کا بیان دیکھا جائے تو جو بات چل رہی تھی تو میں نے جب ان کے سینئر رہنماؤں سے بھی بات کی جمعیت علماء اسلام سے تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہیں بات نہیں کی کہ ہم آئینی ترمیم کے مخالف جائیں گے وہ یہ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے یا آئینی جو آہ جو ایکسٹینشن کے حوالے سے جو ہمارا پائنٹ ایو ہو ہیں ہم اس کے خلاف جو ہیں وہ کرے ہیں یعنی وہ ایکسٹینشن کے مخالفت کرنے اور دوسری طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر آئینی کوئی ترمیم ایسی ہوتے ہیں جس میں عمر کی حد تک جو کہ میں بھی آپ کے سامنے کچھ رکھتا ہوں کہ جو آئینی کا مصابدہ تیار کرتے جو انہوں نے شیئر کیا تھا آج سے چند روز قبل آہ وہ جو می ارٹیکل وان سیونٹی نائن اور وان نائنٹی فائی میں ترمیم کا ہے اور پھر وان سیونٹی فائی کو لگ رکھا ہے کہ آلہ عدلیہ کے چیز جسے صاحبان کی تائناتی تین سال کیلئے ہوگی اور ترمام سرکاری ملازمین کی ریٹائرمنٹ جو بلائی عمر ہے اس میں جو ہے وہ اضافے کا جو ہے وہ فیصلہ زیر غور ہے اسی طرح سرکاری ملازمین کی جو ریٹائرمنٹ ہے وہ بھی برہانے کے حوالے سے جو ہے وہ تجاویز سامنے رکھی گئی ہیں پھر اسی طرح جو مجوزہ ترمیم سے آلہ عدلیہ کے ججز کی بلائی حق بھی بر جائے گی اور یوں اگر دیکھا جائے تو سیور سرورز کی نیتقرری پر جو ہے وہ لگ بگ چھ سال تک پابندی آئی کی جائے گی اسی طرح ترمیم کی صورت میں قاضی صاحب جو ہے قاضی فائی زیسا وہ تین سال کی ان کے مدت ملازمت بر جائے گی اور اور جو اسی طرح جو ہے یہ چیزیں زیر غور ہیں اسی طرح ایک یہ بھی چیز سامنے آئی کہ ہائی کورٹ کی ججز کی جو تقرر کا ہوگا اس کے ل یہ چیز زیر غور آئی وہ بھی ان سے شیر کر لیا گیا ہے کہ اس میں بھی چیف جسس کی تائناتی کے لیے بھی تین نامر پر غور کیا جائے گا اور اسی طرح ہائی کورٹ کے ججز کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ترمیم کا حصہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا جب اجلاس ہوا تھا جب رولز بنے تھے وہ تو دوسہ دس میں بنے تھے جب چیف جسس افتخار چودی صاحب تھے اس کے بعد ہر چیف جسس صاحب آئے انہوں نے کہا جی اس میں ترمیم ہونی چاہیے اختیار ختم ہونے چاہیے اور پھر معاملہ بلتا چلا گیا کئی چیف جسس صاحب آئے انہوں نے کہا کہ اس میں واقعی ہم ترمیم کریں گے بلکل کرتا کرتا معاملہ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ توصیص صرف ایک ادارے کے لیے نہیں ہے خاص طور پر یہ تمام اداروں کے لیے تو اس میں دیکھیں اگر آپ اس بیان کو دیکھیں تو اس میں پھر ایک شخصیت نہیں آتی اس میں کئی شخصیات آتی ہیں جن کی مدت ملازمت میں اضافہ ایٹومیٹیکلی ہو جائے گا اور پھر آپ یہ کہنا کہ ایک شخ تین سال کے لیے رہے گا وہ پھر مزید آپ اس کے چلے جائیں کہ اگر اٹائنمنٹ 65 ہے تو وہ 68 ہے اگر 62 سے 65 جا سکتا ہے اور اس کی مدت ملازمت بڑھ جائے گی اور یہ آج سے نہیں ہے آپ صرف اس وقت دیکھیں کہ جب مسلم لگنون نے اپنا منشور پیش کیا تھا اس وقت بھی یہ معاملہ زیرے غورتے ہیں اور اس وقت بھی پاکسان مسلم لگنون کے سینئران نماؤں سے جب بات چیت ہوئی تھی یہاں پر موجود تھا نواز شریف صاحب بھی موجود تھے تو وہاں پر بھی یہ بات انہوں نے ر کی تھی کہ ہم کچھ طرح میم پر غور کریں گے اور ہم اصلاحات لے کر آئیں گے